بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا یہ دکھاتی ہوں پریزنٹیشن شیئر کرنے کے لیے کی ویمن ان دو ویداز کی بارے میں کی اگر آپ تب تک ہم دیکھتے ہیں ویمن ویداز کی کیسے تھی کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ goddesses بھی god ہیں تو میں بہت سارا نہیں بتاؤں گی اوہ شنو دیویر بھیشتے اپو بھونتو اتھر وید جو ہے وہ divinity کو دیوی کہہ کے address کرتا ہے اور اتھر وید میں جو 14th book ہے وہ بلکل marriage domestic issues میں اور وہ پورا اتھر وید کا جو 14th book ہے ان کی وہ dedicated ہے ایک وومن سیج کے لیے اور جو جتنے بھی وید کے اندر ritual text ہیں اس کے اندر ویمن سیجز ہیں تو پورے کے پورے سوٹ جو ہیں جیسے اشوالیان گرہ سوٹر سوٹر 3.4.4 یہ سب ویمن سیجز کو ہیں اور ٹیچرز ہیں ویمن جیسے سلوہ مہتری وادو پراتھا تھے ہی پورو ممانسا سوٹر 6.1.8 ویمن ممانسا جیسے ممانسا جیسے ممانسا جیسے پوروش کہتے ہیں تو سارے human بیئنگ کو وہ کرتا ہے ساتھ ساتھ تقس ساتھ ڈیسے جیسے ساتھ ڈیسے 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 ہے کہ وہ ویمین جو ہیں وہ ویدک رائٹس نہیں پرفارم کر سکتی وہ ویدہ نہیں پڑھ سکتی یہ غلط ہے کیونکہ میں نے اپنے پورے اس میں دکھایا ہے کہ ویمین جو ہیں وہ ویدہ پڑھتی تھی اور خالی وہ بھی بکشا مانگنے گھرگر نہیں جاتی تھی اپنے گھر میں ہی مانگتی تھی gaitrri mantra c roti so how are you i'm so sorry you look you look stunning you look great oh یہ دس منٹ کا کمال ہے جی کیا ہال ہے آپ کا آپ نے کوئی سکرین تو نہیں کھلا جو آباز ایک ہو رہی ہے ایک سکرین نہیں آپ چھے ہو گئی ہے آپ چھے ہو گئی ہے تو مہلی جی آپ کا پھر سے بہت بہت سواغت ہے اور ہمارے پاس کم سمیں ہم تو بہت دیر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں اپنے سارے درشکوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ آپ ایک مسلم مہلا ہے کیا تھی مطلب تھی تو میری جو فیملی ہے میرے جو نانا تھے وہ پارسی فیملی سے بلوم کرتے تھے اور میری جو نانی تھی وہ مسلمان تھی ہو سکتا یہ میں پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہی ہوں تو جب وہ ملے تو ان کو پیار ہو گیا دوسرے سے اور دن بے تو پارسیوں میں پارسیوں میں کنورجن تو کر نہیں سکتے آپ پاکستان سے تھے مطلب کی فیملی یا اینڈیا سے نہیں نہیں یہ اینڈیا کی بات کر رہی ہوں نہیں میری ممی آگئی پیچھے دیگہ رہی ہے نہیں ہیسری کالاتو تا رہی ہے 1950 میں 1950 میں تو آفتر پارٹیشن مگر وہ آئے بہنی سے کام انڈیا میں ہی وہ کرتے تھے مگر بگر بگر میرے ممی کی شاہدی ہوئی مگر بگر میرے ممی کی شاہدی ہوئی میرے ممی کی شاہدی ہوئی اس مر جب این کی شاہدی ہوئی تو اوڈی ہوئی میرے ممی کی شاہدی ہوئی تو مرے کیونکہ موسیمانوں میں آپ کی ریلیجن باپ سے چلتی ہے تو میں جو پیدا ہوئی میرا باپ مسلمان تھا تو آئے اس مرے پوچھا ہی نہیں جا تھا مگر اس آفتر آم آل 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 مرے مدر آپ کی سوچ پرتلتی جاتی ہے آپ کھوشتے رہتے ہو جان تک مجھے پتا ہے پارسی لوگ تو اگنی کو مانتے نا اگنی کی پوجا کرتے ہیں تو اچھا تو مطلب تو آپ نے اسلام کیوں چھوڑا آپ آپ کا اپنی مدر نے چھوڑا اس لیے چھوڑا یا آپ کے اپنی وجہ تھے وہ تو میں نے اسی وجہ سے چھوڑا کہ میری ماں نے چھوڑا مگر جب میں دیکھتی تھی پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اور اسپیشلی عورتوں کے اوپر کیس طریقی سے پابندیاں ہوتی تھی میرے کزن سے وہ باہر جا سکتے تھے میں نہیں جا سکتی تھی میں نہیں کھیل سکتی تھی میرے بہت سارے مل کزن سے میرے فیمیل کزن سے ایتنے نہیں تھے میرے ایج کے نا تو مجھے بہت فیل ہوتا تھا کہ why can't i go why can't i do this دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتی تھی ٹی وی پر دیکھتے تھے اور ایسے کیا ہے اس میں کہ اتنا جو ہے رسٹرکشن ہے اور اس وقت مجھ کو میں نے پڑھا بھی نہیں مجھے پتہ بھی نہیں تھا کے لکھا کیا ہے وہ تو ابھی تین سال تین سال نہیں i think about like five six years ago ممی اور میرے انکل جانے وہ لوگ ہی بات کرتے رہتے تھے you know about prophet muhammad اور یہ یہ مجھے عجیب سا لگتا تھا حالکہ i wasn't following the religion either گھر پر اب جا کر جو ڈیٹیلز پتہ چل رہی ہیں اس پر میرا دماغ گھون جاتا ہے بہت ہی اچھا ہوا کہ میں رہی نہیں اس گندھ میں sorry you know مطلب آپ کی مدر نے کیوں چھوڑا تھا اسلام کیونکہ میری ماں نے جو اسلام قبول کر کے she can tell you better وہ پیچھے سے آجاتی ہے میری ممی بتا اس لئے کہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے میں نے صرف اس لئے اسلام کو accept کیا تھا because i had no choice اور آپ نے چھوڑا کیوں پر؟ کیا تھا دل سے چھوڑنے کی بات ہے وہ تو جب میں نے اسکر کیا مطلب اس سمیں تو پیار میں کنورٹ لیا تھا پر بعد میں اس کی جن فیملی میں جس فیملی میں شادی ہو کے ہم گئے تھے نا ممی گئی تھی تو وہ بلکل زمیدار فیملی تھی تو وہ بہت ہی یعنی گاہ دے ہاتھ والے لوگ تھے عورتوں پر زلنوں کو مالنا میں خود دیکھتی تھی میری تو ایک چاچی بچاری اس نے پتہ نہیں کتنے بچے پیدا کی بچے پیدا کرتے کرتے مر گئی اس کو یعنی جلتی بھی لکڑی ہو یا جلتی بھی روڈ ہو زنجیریں ہو جو بھی ہے اتنے برے طریقے سے میری ماں کو بھی بہت عبیوز کیا تھا میرے باب نے تو وہ دیکھ دیکھ کے بھی نا انسان ہوتا ہے کہ یہ کون ہے کیا ایڈیولوجی ہے اور یہ نہیں کہ وہ لوگ سارے بڑے مسلمان تھے آنچک کے نمازی تھے نہیں صرف اسلام ان کو تبھی آ جاتا تھا جب عورتوں پر بات آتا تھا وہ آیا تھا بلکل مسلم کے ایریا میں رہتا تھا وہ ایفریکا میں تو وہ کہتا تھا کہ وہاں اس نے نوٹس کیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ دوسرے مسلمان کے سامنے ہی پڑھتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تم نہیں پڑھتے ہیں نہیں یہ بات ہوئی میں بہت کم لوگوں سے ملی ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے جو پانچ وقت کے نمازیوں ہوں گے میں بھی 17 years میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی کسی طرف فورس نہیں کیا اور میں 17 years christian رہی اور پھر میں نے جو ہے سناتن میں گھر واپسی کری تو پھر میں نے اس کو پڑا تب جو ہے مجھے پتا چلا اس کے بارے میں تو ابھی آپ کے فادر نہیں رہتے آپ کے ساتھ آپ لوگ ہو گئے ہیں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب ہی اس کے باہد ہی میری ماں کو چھٹکارا ملا تھا تو جب تک وہ جی رہے تھے تو رہا نے کہا تو نہ میں تلااک دوں گا نہ تم کو یہاں سے جانے ہی دوں گا لیٹرلی we had to escape from there پھر جب وہ مر گئے تھے تو پھر ان کے بھائی ہی رہے تھے سرپک نہیں تم لوگ یہ کرو گی وہ کرو گی تو لیٹرلی میری ممی کو ہاں سے لے کر ہم کو بھاگنا پڑا تھا اچھا ہوا کتنا اچھا ہوا that you escaped ہاں نہیں I am grateful to it کہ ہم کینیڈا ایسی ملک میں ہیں جہاں پہ مجھے جیسی لائف میں جاتا ہوں did you get a chance to read quran اور حدیث کی books ہاں میں نے پڑھی ہیں quran تو میں نے پورا دو تین دبا complete کیا تھا Arabic میں translation سے تھوڑی پڑھاتا ہوں مگر اب جو ہے ہاں میں پڑھ رہی ہوں translation کے ساتھ یہ حدیثوں سے بھی وہ جب سے میں اس میں زیادہ گھوسی ہوں تو جب آپ پاکستان میں تھی تو آپ مدرسہ بھی گئی تھی یا کوئی مولوی آتا تھا پڑھانے نہیں یہی میرے ساتھ لکیلی میری جو دونوں سائٹ کی پیمیلی تھی نانیاال اور دادیاال دونوں اتنے ریلیجیس نہیں تھی یعنی میں بتایا نا میرا باب بھی ریلیجیس نہیں تھی یہ نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھو حالانکہ وہ شو مارنے والے تھے تو ان کے بڑے گورے گورے دوست ہوتے تھے بڑے ہائی فائی دوستوں کہتے تھے نہیں جینس پینڈ کے جاؤ اس سکت میں چھوٹی بھی تھی تو دکھانے کے لیے بڑا مورڈن ہوں یہاں گھر میں بیوی کو پیٹ رہ ہوتے تھے تو بیوی کو پیٹ رہ ہوتے تھے تو مدرسہ بگرہ کھارا نہیں ہمیں قرآن ختم ہوتا ہے وہ کارتے ہیں روزہ خوش آئی ہوئی تھی میری جو رسمیں ہوتی ہیں تو مدر سے کہا وہ نہیں میں بتا رہی ہوں آپ کو اتنا میں نے کسی کو اپنی فیملی میں یا اپنے اردگرد فرینڈز میں کسی کو پانچ رکھا نمازی میں روزے رکھتے تھے لوگ وہ تو شو کے لئے رکھتے ہیں کہ دیکھو میں نے تھرٹی روزے رکھتے تو اب وہ لوگ آپ کو اپر کوئی دباو تو نہیں رالتے کہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا تو آپ کو مطلب جان کا خطرہ تو نہیں بولتے یا نہیں نہیں پہلے اب تو بہت پرانی بات ہوگی پچھے سال ہوگئے میں تو یہاں رہ رہی ہوں دوسری چیزوں پر تھمکیاں آتی رہتی ہیں میں نے جب اس پاکستان کیا تھا وہ سب بڑی تھمکیاں آئیں کیونکہ وہ بھی ایک فالس نیریٹیف پھلایا گیا تھا تو اور اب جب سے میں نے عورتوں کی حقوق کے بارے میں باتیں کرنی شروع کی ہیں تو اس میں اسلام خودی بیچ میں آ جاتا ہے کیونکہ اسلام تو دیتا نہیں ہوئی عورت کا حقوق تو پہ اس پہ اب اسلام نے دیچ میں آ گیا ہے تو ایڈا کھا 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 تو وہ دھمکیاں آتی رہتی ہیں ایڈا میں مجھے دو تین لوگوں نے دی پہ میں نے کال تو خواب ساندھا مسلم ومن ہمیشہ کہتی ہیں ہمارے اسلام تو بہت ہی جیادہ ومن کے لیے اچھا ہے مطلب مجھے اتنا سٹرینج لگتا ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں جب کی اتنا اپوزٹ لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ان میں دماغ نہیں ہے نہیں ہے نا دماغ لوگ قرآن خود کہتا ہے یہ لوگ حدیث میں خود لگا ہوا ہے محمد صاحب نے خود ہی کہ عورت کے پاس آتا دماغ ہے اسی ویسے اس کی گواہی آتی ہے تو دماغ نہیں ہے نا ان کے پاس ہاں اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اسلام پھر آپ کے پاس پورا دماغ آجاتے ہیں آپ کو میں ایک بات باتاتی ہوں ابھی ہم نے اسپیسز میں نا یہ ہوا تھا تین چار مہینے پہلے کی بات ہے جو شمیمہ بیغم ہے جو ایک پاس کو جائے کے جوئن کیا تھا وہ شیز اپ بریٹش سیٹیزن تو اس کے لائر سے ہمارے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ اس موسلم ای تنک پنگلہ دیش سے یا پاکستان سے تو اس سے بہنی سوال پوچھا تھا میں نے کہا کہ تم جب سینڈ پہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور گواہی دے رہی ہوتی ہے تو اس کی گواہی تم پوری لیتے ہو وں میں نے کہا نہیں ہے یہ سینڈ پ به ک مج passe اس کو کو سنڈ پہ کرتے ہو میں نے کہا اور پرسنلی آپ کیا سوال پئی تھی ہے نے کیا سوال پوچھا ہو technology enfin stabbed میرے یا پرسنلی ملیدھ تو وہ میرا بلیف ہے وہ تو ہے وہ ہی can lång 63 کب بہنی آئی سے میری نہیںี้ میرے پرسلی تم سمجھ رہے quی آدیant respond to گواہی ہے مگر کیوں کہ رسی ان்اج عورت م Richtung یہ ہے کہ یہاں ہمارے دیلے ہیں میں اجتا ہوں کہ وہ بانگلہ دیش سے ابھی اس نے بی بی سی کو اپنا انٹرویو دیا تو کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا اس 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 اتنا ویسا ہے تیرریسٹ اورگنیزیشن مطلب کہ وہ اتی بڑی تھی اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ تیرریسٹ اورگنیزیشن ہے نہیں ابھی وہ اور بھی انہوں نے کہا کہ اس کو لے جانے والے وہاں پر کوئی ایک کنیڈین بندہ تھا مگر وہ کنیڈین بندہ تو تھا مگر تھا وہاں تھا وہ سیریہ کا تھا تو یہ ہی کر کے کہ نہیں یہ ویس کی وہ ہے سازش ہے یہ ہے وہ ہے کر کے کسی اور پر بلیم ڈالنے ہیں وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہاں ہم گئے تھے اور اب اس کو اس کے اندرمیل آرہے نا کہ وہ اندر ایج تھی جس طرح سے یہاں پہ عمر خادر کے ساتھ ہوا ہے رہیت سیم ٹھے اب وہ اندر ایج کیسے تھی مطلب آئیشہ تو آٹھ سال میں چھ سال میں ہی وہ مچور ہو گئی تھی مطلب ان کی وہ دیکھو جرا ابھی اس کے لئے بول رہے تھے شارک خان کا جو بیٹا ہے جب وہ ڈرکز کر رہا تھا تو بول رہے تھے وہ تو بچہ ہے وہ تو بچہ ہے اچھا وہ بائیس سال کا لڑکا بچہ ہے اور جو آئیشہ ہے وہ نو سال کی مطلب مچور وومن ہے نہیں یہ بات میں وہی تو بتا رہی ہوں عمر خادر کا کیس جو تھا تو اس وقت ایک تنگ فورٹین ایرز کا تھا اب اس کی ویڈیوز ہیں وہاں پہ بوم بناتے ہوئے جو بم بچ سے بنائے تھے وہ کہیں تو جا کے پھٹے ہوں گے نا کوئی تو مرا ہوگا اس کی تصیر اس میں وہ کٹے ہوئے ہاتھ پکڑا وایا ہے اس کا باپ اس کو لے گئے گیا افغانستان پھر جب وہ پکڑا گیا جب پکڑا گیا تو ایک یو ایس سولجر ہے بکڑا گیا تو ایک یو ایس سولجر ہے جب وہ کونٹانو بے اس کو لے گئے گیا تو ہماری کانیڈین گاورمنٹ نے کیونکہ اس نے سو کر دیا ان کو human rights اس پہ دس ملین ڈالر اس بندے کو دیئے ہیں اور کیوں وہ انڈر ایج تھا اب مجھے ایک بات بتائیں مسلمانوں میں جب بچہ جو ہے لڑکا جو ہے وہ نو سال کا بالک ہو جاتا ہے آپ کا نو سال کا جو ہے وہ مچور ہو گیا تو اگر یہ مسلمان کنٹری میں ہوتا ہے ہمار خادر اور اس طریقے سے حرکت کی ہوتی تو اس کو کیا حصصہ ملنی تھی مگر کیوں کہ یہاں پر ہیں تو یہ آج کل مجھے کیسے لگ رہے ہیں کہ آپ جائیں اسیس جوئن کریں پکڑے جائیں واپس آئیں آپ کو ملینوں ڈالرز بھی لیں گی یہاں یہاں سارے لوگ اس پہ کام کریں گے ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے اور ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے اس کو ملینوں ڈالرز بھی لیں گے ہاں یہ جسٹن ٹرودو نے بھی سیریہ کا بھی تو پہلے سا اتنے سارے رفوجیز لئے تھے اور ان کو ہوتلوں میں رکھا تھا اور یہاں کے لوگوں کو نہیں پسند تھا لوکل لوگوں کو یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ افغانستان سے ٹروریزم آیا ہے وفا سلطان نے اپنی کتاب اگوڈ ہو ہیٹس میں لکھا ہے صاف صاف کہ وہ ایرابک ورلڈ سے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جو مسلمان نون ایرابک ورلڈ سے آتے ہیں ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے اور یہ سارا ٹروریزم اپجا ہے ارب سے وہیں سے آیا ہے یہ وہاں سے نہیں آیا افغانستان تو ہم تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کمپیریزن اسلام میں رائٹس اور سناتن میں رائٹس تو ایج کے بارے میں سب سے پہلا پوئنٹ تو ایج لگاتے ہیں یہ تو یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ قرآن میں کہیں پر بھی ایج نہیں لکھی کہ کس ایج کی بچی ہو جائے تب آپ میریج کر سکتے ہیں میں نے تو مولاناوں کو یہ بھی سنا ہے کہ جو جس کا جنم ہوتا ہے وہ بچی بھی مطلب اوک ہے تو ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا ایسے بچہ پیدا ہو جاتا تھا ایسے کہ میری ممی لڑکی تو کہتے تھے کہ تمہاری لڑکی ہوگی ہمارے لڑکا ہوگا تو ان کی شادی ہو جائے اسی طرح بچپن سے ہی رشتے تیہ کر دی ہوتے تھے نہیں تیہ کرنا تو کوئی نہیں ہے اگر تیہ کر دیں وہ الگ چیز ہے اور چائلڈ میری جو پیڈوفیلیا میں بھی ان کو ڈیفرنس نہیں پتا مطلب جیسے انڈیا میں پراچین ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا جب یہ انویڈرز آنے لگ گئے تو ان کی چھوٹی لڑکیوں پہ نظر رکھنے لگے ہندووں کی کافروں کی ان کے حساب سے تو ہندو تھے وہ لوگ آپس میں بچوں کی شادیوں کا تیہ کر دیتے بس تیہ ہو جاتی تھی اور پھر جب وہ لڑکی بڑی ہو جاتی تھی تو اس کا گونا کرتے گونا بولتے تھے اس کو at least وہ 16 years کی ہوتی تھی تو اس کے بعد اس کی میریج کرتے تھے کیونکہ ہمارے یہاں تو سشرت سہیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیریٹس بھی آ جاتے ہیں تو بھی وہ مطلب پریگننسی دھارن کرنے تو یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں سشرت سہیتہ کا پہلے میں ایک بہشتی زیور کا دکھانا چاہتی ہوں یہ سکرین ایک ایج کمپیریزن کرنے کے لیے مجھے پتہ ہے کہ آپ نے سارے جب آپ 6 سال کی 3 سال کی بچی کو آپ ہجاب میں تو آپ اس کو سیکشلائز کر رہے ہو بہشتی زیور میں کیا لکھا ہے جو کتاب دی جاتی ہے مریج کے سمیں ہر ومن کو ایک بہشتی زیور ایک بہشتی زیور ایک بہشتی زیور تو خالی ان کا یہ ہے کہ گسل کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے تو اگر اس کا ویجائنا اور اس کا انس ایک ہو جاتا ہے تو پھر گسل ضروری ہے تو دیکھو کہ کتنی مائنر گرل ہے if she here there is the aforementioned fear in a very مائنر گرل تو یہ یہاں پر کوئی بھی وہ نہیں ہے خالی میں تو اس بات پر فوکس ہے گسل کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے پر ایج اس کا کوئی لیمٹیشن نہیں ہے 22 زیور میں ساف ساف لکھا ہوا ہے نہیں وہ تو اگر دیکھ لو میں یہ آپ سے کہہ رہی کہ ایک چھوٹی 6 سال کی بچی کو پہجاب پہنا کر لمبا سا چوگا کیوں پہنا رہے ہو اس ویسے پہنا رہے ہو کیونکہ اس کو دیکھ کر اس کی خواہشیں جاگ رہے ہیں 6 سال کی بچی کو دیکھ کر آپ کی خواہشیں جاگ رہی ہیں یعنی یہ گندگی بلکہ 16 یئرز وومن کی اور مین کی 25 اور مین کی 25 اس لئے بھی ہوتی تھی کیونکہ ہمارے یہاں ساناتن میں چار ورنوں میں آشرم ہے یعنی کی first 25 years بھرمچارے کرنا ہے یعنی اس کو سٹڈیز میں بتانا ہے next 25 years گرہست آشرم ہے مطلب اس کو سنتانتپتی اور گھر بار دیکھنا ہے اور پھر next 25 years وہ وانپرست یعنی سنیاسی ہوتا ہے اور اس کے وانپرست ہوتا ہے اور next 25 years سنیاسی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارے یہاں ورن آشرم ہے تو پہلے 25 سال کا لڑکہ عوشہ ہونا چاہیے اور لڑکی 16 years کی عوشہ ہونی چاہیے ہاں اور اس کے علاوہ بھی میں ایک اور چیز دکھا دیتی ہوں بہت ساری نہیں ہم کچھ selected ہی بات کریں گے یہ دیکھئے یہ اتھروا وید کا شلوک ہے منٹ sorry میں شلوک بول گئی یہ اتھروا وید کا منٹر ہے کیونکہ جو ویدوں کے ہوتے ہیں وہ منٹر ہوتے ہیں اور جو نون ویدک ہیں وہ شلوک ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر لکھا ہے کی وہ ماتا پتا کے ساتھ دیر تک رہے تو کیسی وائف ہو یہ لکھا ہے کل ودو کے مکھے گون بھگم ورچہ تو میں پورا شلوک ہے ہم especially ہم 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 موسیقا 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 اس کا فادر جو ہے ایسا ورن نہ ڈھونڈ پائے جو کی گن سمپن ہو تو پورا عمر وہ بیٹی کو گھر میں بٹھا کے رکھے پر اوگن والے وقتی کے ساتھ شادی نہ کریں ایک تو یہ اور ایک اور بھی ورس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ تین ورش تک ویوہ کر کے اور کر سکتی ہے ایک منٹ میں بھول گئی ہوں کہ کونسا کہاں لکھا ہے تو ایک میں نے بتا دیا جب آئے گا تو میں دکھا دوں گی تو یہ پرانے زمان میں اگر آپ لے لیں تو ایک یعنی ہماری بھی اگر گرینڈ ماں کو میری دو تو ان کی بھی شادی تیرہ سال میں ہو گئی جو اپنے پر ان کی بھی شادیوں میں ہوتی تھی اور اپنے اپنے پھر سکتے ہیں مگر یہ پونٹ میں بھی خوش کر رہی ہوں کہ ہر کسی ہی نے چائے وہ کرسیانیٹی ہو چائے جیوڈیزم ہو چائے ساناتن درہم ہو جو بھی ہے سب لوگوں نے آپ کو پارسیوں نے اپنے آپ کو ریفرم کیا پہلے آپ کو نہیں کر سکتے تھے پارسیوں میں مگر پھر وہ ایکسٹیں ہو رہے تھے تو آپ انہوں نے شروع کر دی ہے کہ ہاں چلو آپ کر سکتے ہو تو ایسلام کی جو سوئی اٹکی بھی ہے چودہ ساہو سال کی ہوئی ہمیں اٹکی بھی ہے کچھ نہیں ہے کچھ کوئی چینج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور جو چینج کرنا چاہ بھی رہے ہیں مسلمان ہے ان کے اوپر خود وہ فتوے لگا دیتے ہیں وہ خود you know there are people that want to reform make it like a little softer یہ جو ہارٹ خور بنایا ہوئے انہوں نے اسلام کا مگر ان کی بھی جان کو یہ نہیں ہے اس کل کے بارے میں آپ کچھ بولو کرٹیسائز کرو آپ کی فوراں جان کو دمکی آ جاتی ہے جان کو مسیبت میں ڈال دیتے ہیں اب یہ دیکھیں نا ہمارے جو رامائن ویداز تو سب سے پراشین ہے بہت ہی پراشین ہے یہ کرشینٹی تو کافی نئی ہے کرشینٹی سے پرانا جوڈیزم ہے اور اس سے بھی بہت پہلے کا ہے ویداز اور یہاں دیکھیں جو ہماری رامائن ہے وہ ہی کتنی پرانی ہے اور اس میں جو ہے جو سیتا جی ہیں وہ کہتی ہے مم بھرتا مہا تیجہ ویسا پنچ وینشکہ اشتہ دشی ورشانی مم جنمنی گھنے تھی جب اس کا ویبا ہوا تو اس کا ہزبین پنچ وشکہ مطلب ٹونٹی فائیو کا تھا اور اشتہ دشی ورشانی مطلب اٹھارہ سال کی وہ تھی تو یہاں پر سیتا جی کی آئیو ایٹین یئرز تھی اور رام چندر جی کی آئیو جو تھی وہ ٹونٹی فائیو یئرز تھی کیونکہ برہمچار کا ان کو پالن کرنا تھا تو ہماری ہمیشہ سے سناتن میں استریوں کا پیرد آنے سے ان کا ایج نہیں کیلکولیٹ ہوتا تھا تو پہلی بات تو آئیو کی ہو گئی دوسری آتے ہیں پروپرٹی رائٹس اسلام میں کیا پروپرٹی رائٹس ہیں ویمن کو کوئی پروپرٹی رائٹس ہیں آپ کے آپ کو جو ہے وہ ون تھرڈ اس میں سے ملے گا حصہ اور وہ بھی اگر آپ کے بھائی اور جو دوسرے مرد ہیں وہ دے دیں آپ کو بھی کیا پرسنلی نو پیپل میں پرسنلی جانتی ہوں لوگوں کو کیونکہ جب فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی دو بھائی اور پانچ بہنیں بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملا اور وہ بہنیں میں نے ان سے کہا آپ کوٹ میں نہیں کیوں کہ لے کے جاتی ہو تو بھئی ہم کوٹ میں لے کے جائیں گے پاورفل لوگ ہیں ہم کو تو مروا دیں گے یعنی پیسے کے لیے بھائی جو مروا بھی دے گا ڈی ابھی میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں اسلام میں شیئر او ڈاٹر کیا ہے یہ ہے ورس یہاں پر لکھا ہے کہ but if there is only one female her share will be one half اور if you leave two or more females their share is two thirds یہ ہے نیسا کی فور مطلب قرآن کی فور 11 ہے یہ یہ یہاں پر بتا رہی ہے but if your childless and your parents are only heirs then your mother will receive one third but if you leave siblings then your mother will receive one sixth کہ ابھی اس کو میں دکھاتی ہوں کہ اب یہ ہندی میں وہی چیز ہے پتر کا بھاگ دو پتریوں کے برابر ہے یعنی کہ یہاں پر بھی پروپرٹی میں جو سن کا جو اتنا بھاگ ہے اس سے ہاف جو ہے وہ بیٹی کا ہے اور ان کا فورمولا بھی غلط ہے ابھی دیکھئے اگر مان لو یہ یہ ہے آدمی حافظ اس کے پاس چھے لاکھ ہیں سپوس سکس ہندر تھاؤزند ہے اس کے ماباپ ہیں ارفا اور مطلب اس کی دو بیٹیاں ارفا اور سبا تو ان کو ٹو تھرڈز ملے گا according to قرآن کی یہ ورس ٹھیک ہے تو ٹو تھرڈ مطلب کہ ان کو ملے گا فور لاکھ ٹھیک ہے اس کا ٹو تھرڈ سکس لاکھ کا ابھی دیکھو کہ یہ اس کے ماباپ ہیں تو ماں کو ملے گا ون سکس اور پتا کو ملے گا ون سکس تو یعنی شبانہ اور جابید کی ون بائی سکس لاکھ یعنی ون ون لاکھ ان کو مل جائے گا ٹھیک ہے پھر لکھا ہے کہ اب اس حافظ کی جو ماں وائف ہے اس کو ون ایرتھ ملے گا تو بتاؤ یہ پچھتر ہجار آئیں گے کہاں سے ابھی آپ دیکھو سکس لاکھ اس پہ تھے تو فور لاکھ فائی لاکھ سکس لاکھ تو یہیں کمپلیٹ ہوگا یعنی کہ ان کی ماتھیماتکس پور ہے جو انہوں نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ون ایرتھ اس کی بچیوی وائف ہے برکھا سپوز اس حافظ کی تو اس کو ون ایرتھ ملے گا تو یہ پچھتر ہجار کہاں سے آئے گا ماتھیماتکس پور ہے میں چیز جو دی ان کو پتا نہیں دی وہ اپنی طرف سے بھونگیاں ماتھی مطلب کہ انہوں نے جو کلکولیشن لکھا ہے قرآن میں وہ بلکل ہی گلت ہے مطلب اگر اس سارے اماؤنٹ کو آپ کلکولیٹ کر کے ڈالو اگر ایک سم میں تو وہ بنتا ہی نہیں ہے تو وائف کو ملے گا ہی نہیں کچھ تو سوچ کی تھوڑی لکھا تھا قرآن جس نے بھی لکھا تھا قرآن جس نے بھی لکھا تھا وہ اس دوانے میں اس کی جو سمجھ میں آتا تھا you know to control the women so it's all about قرآن میں میں کل ہی بتا رہی تھی I'm sorry to say مگر قرآن is based between women's legs ہماری ہماری legs کے بیج میں شات ہوتا ہے وہیں پہ ختم ہوتا ہے it's all about women ابھی سمپتتی میں ادھکار دیکھتے ہیں ساناتن میں کیا ہے میں پورا شلوک نہیں پڑھوں گی کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا جیسی آتما ہے ویسی ہی پتر ہے پتر اور پتری سمان ہیں تو یہاں پر کیا ہے میں بتا دیتی ہوں آپ کو بیٹا اور بیٹی کو equal right property میں لیکن جو ماں اپنے گھر سے مطلب ماں اپنے مائکے سے جو جیور لائی ہے وہ کیول کنیا کو ہی بلے گا کنیا کا ہی اس میں بھاگ ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہاں پر آدھا نہ کیول آدھا ملے گا جو ہے بیٹی کو بلکہ اس کی ماں کے گھر سے آیا وہ جو پورا سونا ہے وہ کیول بیٹی کا ہوگا بیٹے کا نہیں تو اس کو جادہ ہے اور اگر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر معلوم ایسی وومن ہے جس کے کہ نہ تو بیٹا ہے بیٹی ہے اگر ایک آسا آدمی ہے جس کے نہ پتر ہے پتری ہے ستری ماتا پتا نہ ہو اور اگر اس کے سہے سگے بھائی یا سہودر ہوں تو وہ آپس میں اچھا یہ تو دوسری چیزیں ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کو ملے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دہیج کا نشید لکھا ہے یعنی کہ کنیا کا دھن جو ہے یا واہن اس کی کوئی گاڑی ہے وستر ہے جو وہ پتا بھائی کے گھر سے لاتی ہے تو اگر آپ اس کو لیتے ہو تو آپ نرک میں پڑتے ہیں یعنی کہ وائف جو اپنے گھر سے اگر کوئی چیز لے کر آئی ہے اور کوئی آدمی سوچے کہ لو میں اس کے گھر کی چیزیں لے لوں تو وہ اس میں لکھا ہے کہ وہ نرک جاتا ہے تو مطلب بیٹا اور بیٹی کے رائٹس ایکول ہیں that's good نہیں آپ کوالٹی تو خیر بیٹا ہو بیٹی ہو میں تو کہتی ہوں کہ اسلام نے عورت کو انسان ہی نہیں سمجھے کل ہی میرے شو پہ ایک بندہ آکے بول رہا تھا جس طرح سے وہ جسٹیفائے کہنے کہ حدیثیں ریفارم ہو سکتی کوران میں کوئی ریفارم نہیں ہو سکتا میں نے کہا تو تمہارا کوران تو کہتا ہے میری بٹائی کرو اور وہ یہ گھنٹا بیٹھ کے اس نے یہ لگا رہا کہ تمہاری بیگام اگر چیٹ کر رہی ہے تم پہ اور تمہیں پتا چل جائے اس کو دو مندوں سے پیار ہو جائے اور وہ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تم کیا کرو میں نے کہا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو بٹائی کر کر اس کو گھر میں کھوٹے سے بانتو گے آپ کو نہیں پسند آپ پہ چیٹ کیا مارو کٹو اس نے چیٹ کیا ہے تم پہ اور اس کو گھر میں بانت کے رہو سبت اسیم تو میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ what kind of دیکھئے آپ کو یہاں پر تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے وہ چیٹ نہیں بھی کر رہی ہو کیول آپ کو شک ہو اس کے بیسس پر بھی آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ جلدی سے دکھاتی ہوں بینہ کسی ریزن کے آپ وائف کو ہٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو وہ ہے سنا ابن ماجہ کی ہے یہ حدیث نمبر ون نائن ایٹ سیکس اور یہ بتا رہی ہے کہ اس کے گھر میں جاتا ہے عشت بن کویس اور عمر رات کو اٹھ کے اپنی بیوی کو کوٹتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے تو یہ کہتا ہے محمد نے ایک بار اس سے کہا تھا کہ اس سے پوچھتا ہے اس سے پوچھتا ہے اس سے پوچھتا ہے اب یہ ہوا ہمارے گاہوں میں ایک واقعہ ہوا تھا بندے نے اپنی ماں کو گولی ماں کی تھی کیوں کہ اس نے اس کو کسی اور بندے سے بات کرتے ہوئے صرف بات کرتے ہوئے اس کو پوچھا نہیں کہ وہ کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اور پورا گاہ اس پر بڑا پڑا تھا اوہ کتنا بڑا عزت والا کام کیا اچھا اب اگر سائکولوجیکل پوئنٹا ویو سے دیکھو تو کسی بھی سائکولوجس سے آپ کنفرم کر لینا جو جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسرے پر ویسے ہی شک کرتا ہے فور اگزامپل اگر کوئی چور ہے تو وہ اپنی سامان بڑا آرام چھپا کے رکھے گا کیونکہ وہ خود چور ہے تو وہ دوسرے پر شک کرتا ہے کہ یہ لوگ بھی چور ہیں تو جو دوسروں کی محلوں کو تارتے ہیں اور بری نظر سے دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو برکے میں رکھیں گے کیونکہ یہ ایک سیکلوجیکل بات ہے that means you are staring at other women that is why you are keeping your own women under covers حالا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ عورتیں باہر نکلیں گی تو ہمارے جیسے مرد ان کو کیسے تاریں گے because they are themselves like this اور اس کے لئے اگر تمہاری تم اگر ایسے بولتے ہیں اور ریپ تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بھی ہوتا ہے تو ڈریسنگ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ اس کے من کی بھاونا ہے اب دیکھو محمد بھی جا رہا تھا تو اس نے کسی وومن کو دیکھا اپنے کام سے جا رہی تھی تو اس کے سیکشوال ڈیزائر اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ جا کے اس کی جو وائف تھی محمونہ اس کو چمڑے کا کام کر رہی تھی اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ اس سمیں سیکس کر کے پھر بولا کہ وہ جو محلہ جاری تھی اپنے کام سے کہ وہ شیطان ہے کیونکہ وہ اس کے اندر ڈیزائر اتن کر رہی ہے اور اس کی بھلیمیں گے کیونکہ آپ کی تھی انکیپیبلیٹیز اور کیونکہ آپ کی بھلیٹیز مطلب ہمیشہ ہمیشہ وہ یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بھلیمیں کو بھرکا پہنانا یہ سب کرنا دیکھیں خطرہ ہمارے ہاں پر جب آپ کو خطرہ ہوتا ہے کسی چیز سے اب یہاں پہ اگر آپ باہر نکلے کوئی سائکو گھوم رہا ہے اس سے خطرہ ہے لوگوں کو تو لوگ اس سائکو کو پکڑ کے دوسرے لوگوں کو پکڑ کے نہیں کہیں گے تم لوگ چھپ کے بیٹ جاؤ تم لوگ برکے کر لو ڈینجر ہم کو کس سے ان مردوں سے کس کون اپنی سیکشل ڈیزائر نہیں کنٹرول کر سکرا ہے مرد تو پرابلم تو ان میں ہے ان کو برکے پینا کے ان کو بند رکھو اگر ہم عورتیں باہر گھوم رہی ہوں گی صرف ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کرنا دیکھ لوگ crime rate کتنا نہیں چل جائے گا تو میں کہتی ہوں ان لوگوں کو برکا پینا کے اندر مردوں کا کنٹرول کم ہو گیا ہے and men are not having sex کیونکہ عورتیں کنٹرول کر رہی ہیں اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں we're not going to give ہم اپنا کمار ہیں ہمارے پاس اپنا گھر ہے اپنی گاڑی ہے ہم تم لوگ مولانا جی ان چیزوں سے بڑے خبرائیں کیونکہ مولانا اور ان سب کا قرآن تو ہے یہ کہ they control women and they want sex اگر ان کی arrange marriages in مولاناوں کی نہیں ہو رہی ہوتی تو ان سے کوئی بکری بھی نہ شادی کرے to be honest ان کی شکلیں آپ کو بچاری عورتیں ہیں جو اسلام کے نام پہ کرتے ہیں اگر عورتوں کو یہ پتہ چل گیا اور انڈیپینڈنٹ ہو گئیں تو ان کو جو مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا they will not get sex کیونکہ women are going to decide کہ میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس اپنا گھر ہے میں اس مرد کو اپنے گھر میں آ کر کیوں اپنے آپ کو کٹنے دوں اس چیز سے بہت ڈرتے ہیں اسی ویسے they don't want women to have the independence اسی ویسے عورت کو کنٹرول کر کے دوا کے رکھا گیا ہے تاکہ وہ بس جب ان کا دل چاہے وہ اس کو استعمال کریں that is all we are we are all vajina's to them we are all vajina's to them that's it تو کام، کروڈ اور لوب یہ تینوں جو ہے ابگوڑ ہیں اور کیسے ہم ان کو نشٹ کریں پورے رگوید کا جو پہلا سکتہ وہ اسی کے اوپر ہے کام واسنا جو ہے وہ کتنی بڑی شترو ہے تو میں آپ سے ایک خلی ایک یہ اتھروا وید کا ایک منتر دکھاتی ہوں یہ ہے اتھروا وید کا 11.11.2 تو یہ دکھا رہا ہے کہ جو اس تری سور کرنوں وائیو آدھی کے سمپرک میں رہے گی کھلی دشاؤں میں ویہار شیل ہوگی وہ سنتان کو سکھ سے جنم دینے والی ہوگی یعنی ایک وومن کا سکھ سکھ سے رہنا اور ایک ہوتا ہے ایر بات مطلب کی ہمیں جو ہے سور کی روشنی ملنی چاہیے سب اس تریوں کو ان کے شریر پر سور کی کرنے گرنی چاہیے اور ان کو وائیو سنان ہونا چاہیے مطلب ایر بات جس کو بولتے ہیں کیونکہ تم کو وائیو دیو ہیں یہ سب جو دیو ہیں ہمارے 33 types of دیو ہیں یہ ایسے لوگ انہیں بڑا بھرم پھیلا رکھا ہے کی 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے ہمارے 33 کروڑ نہیں ہے 33 کوٹی ہیں اور یہ positions ہیں مطلب کی جیسے آپ کے اندر ویسی positions آتی جائیں گی تو آپ سور کے سمان ہو جاؤ گے تو سور دیو ہیں تو دیار وی ریسپیکٹ آل در نیچر ہے نا تو یہ سارے دیو ہیں ہمارے لیے تو یہاں پر کہے کہ سور کی کرنے وومن کے شریر پر پڑھنی چاہیے اور اس کو کھلی ہوا ملنی چاہیے اور وائیو اس کے اوپر آنی چاہیے سب طرف سے وائیو سنان ہونا چاہیے ایسی وومن جو بہت سکھی اور پرسند ہو وہی برث دے مطلب کی برث دینے کے ٹائم یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وومن جو ہے خوش ہونی چاہیے تو ہمارے آم ایسے بہت سارے منتر ہیں میں منو سمریتی کے بھی ہیں but time کی limitation کے وجہ سے I'm not showing all of them but I have told you the reference you can مطلب آپ کبھی بھی کھول کے اس کو پڑھ سکتی ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وائیو سنان کرنا اور سور کی کرنوں کا سور کی کرنوں پر تو پورے پورے سوکتا ہے کہ وائیٹیمن ڈ بھی ملتا ہے شریر نیروگی ہوتا ہے اگر وہ سارا ٹائم اپنے برکے میں رہے گی تو اس کو استما اور یہ سارے روگ ہو جائیں گے میں پہن چکی ہوں برکا اور برکا پہننے سے بھی کوئی کچھ نہیں ہوتا برکا پہننے سے بھی کوئی کچھ نہیں ہوتا برکا پہننے سے بھی اور گھرنے پھر پتہ نہیں اس نے کیا چھپایا ہوئے پیچھے نہیں اور پتہ بلاک کلر جو ہے نا وہ ایبزورپ کرتا ہیٹ کو تو وہ اور بھی زیادہ بیک ہو جائے گی کیونکہ میں اندر جو ہے وہ شورٹس اور وہ چھوٹے سے کبڑے پہنے کے گھوم رہی ہوتی تھی اور اوپر سے میں نے وہ ڈالا ہوتا ہے یہ جب وہ چھوٹے پہنے کے لئے میں نے یہ کیا چاہتے ہیں دیکھو وہ وایو سنان بہت امپورٹن ہے آپ کے شریر کے اور سر کے بالوں میں اور یہ سب وایو جرور لگنی چاہیے اور روشن جو سور کی کرنے پڑھنے چاہیے نہیں میں بات داری ہوں عردا اور یہ جو ڈالا اور یہ جو نکاب کیا جاتا تھا یہ اگر back in the days اگر آپ دیکھیں تو honestly جو کوٹے والی ہوتی نہیں پرانے زمانے میں تو ٹی وی نہیں تھی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی تو کوٹے سے عورتیں آتی تھی اور وہ آکے انٹرٹینمنٹ کرتی تھی مغلوں کے درباروں میں جوہاں کے مجھرے وغیرہ ہوتے تھے but those women were the ones جو برکے پہنگی گھومتی تھی اپنے آپ کی اپنی اپنی ایڈنٹیٹیٹی چھوپانے کے لیے یہ جیسی سٹارٹ ہوئی تھی ہے نا یہاں پر اور آپ نے مسک پہنا ہوگا مجھے تو مسکر ہی نہیں پہنا جاتا ہے because I can't breathe مجھے I'm claustrophobic تو وہ پہنگی ہوگا سارے باڈی کے سیلز کو ہوا وائیو سنان بولتے ہیں اس کو ہمارے یہاں وائیو سنان ہوتا ہے وائیو کا اچھا پھر نیکسٹ ہم نے پروپرٹی ڈسکس کر لی ہم نے یہ برکہ ڈسکس کر لیا مدر کی ہپینس ڈسکس کر لی یہاں پر تو بچوں کی بچوں کی لائن لگتی جاتی ہے اور یہ لوگ ومن کو ایک پروپرٹی سمجھتے ہیں which is wrong مالے گنیمت سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے وومن کو دیکھو ہمارے ہاں ومن گوڈیشز ہیں تو یہاں پر ہمارے ہاں منو سمریتی کا ایک شلوک ہے یتر ناریستو پوجینتے رمنتے تتر دیوٹا یعنی کہ جہاں ناری کی پوجا ہوتی ہے وہاں پر دیوٹا بھی رمن کرتے ہیں یعنی کہ ناری کی وہ کتنی امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اور اتنی ساری ہماری رشکائیں ہیں اور پورے پورے ویدوں کے کئی کئی سوکت ان رشکائوں کے نام پر ہی ہیں میرے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہے میٹیریل لیکن میں آپ کو ایک سکن میں دکھا دیتی ہوں تو دیکھو ہماری جو سرسوٹی ماتا ہے یہ 77 اس میں سلائیڈز ہیں لیکن میں بہت فاسٹ چاہوں گی کہ یہ دیکھئے جو ہماری جو گنگا مییا ہے ہماری بھارت ماتا ہے ہماری انپورنا دیوی ہے سبت ندی ہے نو ندیاں ہیں ریئر ورچوز ہیں ویمن کے اندر اور سرسوٹی دیوی ہیں جو کی جان کی دیوی ہیں یعنی کہ ہر سٹوڈنٹ جو ہے پہلے سرسوٹی اپاسنا کرتا ہے یعنی گوڈیس یہاں پر جو ہے اللہ کی تین بیٹیاں تھی لز اوزہ اور منت جس کو کی محمد نے منع کر دیا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ وہ خود نبی ہے اور ایک اللہ ہے تو یہاں پر جو ہے ہماریاں وید پڑتی ہیں ویمن بس وہ بھکشا نہیں مانگتی ہیں پر وید پڑتی ہیں اور دیکھیں یہ جو پچھلا والا منتر تھا اس میں یہاں لکھا ہے ماتا پتا سے ہجار گناہ ادھک پوج ہے یعنی کہ مدر جو ہے وہ فادر سے بھی جیادہ تھاؤزن ٹائمز جیادہ پوج نہیں ہے تو ماتا جو ہے وہ چریتر کا نرمان کرتی ہے یعنی کیریکٹر بیلڈنگ کرتی ہے اور پتا جو ہے یہ اتھر وید کا الگ چھوک مطلب منتر ہے یہ یہاں پر منو سمرتی کا ہے تو یہ ہے کہ پتا سے ہجار گناہ اور پتا جو ہے وہ بہیویر ڈیولپمنٹ کرتا ہے اور یہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ بہیویر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور ایک ہے دیکھو یہ والا ہے منتر یہ منو سمرتی کا 55-57 ہے پتا بھائی پتی اور دیور کو اسٹریوں کا ستکار اور آبھوشن آدھی سے ان کو بھوشت کرنا چاہیے یعنی ان کو آبھوشن دیکھے پرسند کرنا چاہیے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کل میں اسٹریوں کا ستکار نہیں کیا جاتا اس کل پر دیوتا پرسند نہیں رہتے جہاں جس کل میں اسٹریوں شوک میں رہتی ہیں وہ شیگر بگڑ جاتا یعنی کہ ویمن کی ہیپینیس کتنی امپورٹنٹ ہے ویمن کو آدھر دو ان کو آبھوشن دو ان کو ریسپیکٹ دو اب شبری کے بیر کھائیتے ویمن جو یجن کرتی ہیں مطلب ہمارے یجن کا بہت سارے یج جو ہوتے ہیں وہ ہنسک ہوتے ہیں اس میں سب ویجیٹیرین چیزوں سے کرے جاتے ہیں سب تپدھی ہوتی ہے اس میں چار بار آگے چلتی ہے بعد میں آگے چلتا ہے اس طرح سے کرتے ہیں تو کچھ تو اب یہ بہت سارا ہے اس میں سب کا بتایا کون کون دیوائن دیکھو کتنے ساری ڈیوائن ویمین ہیں یہ ویمین رشکہ ہیں ویدی ٹیڈیشن میں دیکھو روم شا لپ مدر ایسے ایسے ان کے منڈل ہیں پورے پورے ان کے سوکت انہی کے نام پر ہیں کیا قرآن میں کوئی چیپٹر ہے جو وومن کے نام سے وومن کا ہی کسی نیم پر بیسٹ ہو ہمار یہ بہت ساری جو ہیں سینٹ سوئی ہیں سنت رگوید کے شلوک ہیں اور یا ثروا وید کے بہت سارے ہیں وومن can be برحمہ اقارڈنگ ٹو رگوید 8.3 3 3 برحمہ ویبھو ویدھا یہ اس کا شلوک ہے پورا برحمہ ببھو ویتھا تو میں نے سب کچھ دیا ہوا ہے پھر میں نے بہا بھارت والمی کی رمائن سے سارے جتنی بھی ویمن ہیں اور گھر میں پتی پتنی جو ہیں دونوں وید جان پڑھیں گے اور جو یجن بھی ہوتا ہے تو وائیف کے ساتھ ہی بہو ویوہ پاپ ہے مطلب پولیگیمی آپ کے ہاں پر بہت ساری چار ویمن اور ایک آدمی یہ ایک ویلیٹی کیسے ہے پریوار میں اسطریوں کا مہت تم نے بتا دیا ہے اور دیکھو جہاں اسطری بھوش ہوں تو سارے کل کی شوبہ ہے نہیں تو پریوار کی شوبہ نہیں ہے بہت سارے ہیں یہ بہو ویوہ پاپ ہے یہ ہے کہ ایک وائف اور ایک ہزبند ہی ہونا چاہیے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کی ایک آدمی کی چار بیویا ہو کیونکہ دیکھو سوطنے جو ہیں کون پسند کرتا ہے اپنی سوطنے ایک آتا ہے نا سچا مسلم ہمارے میں نے اس کو بولا کی آپ چار چار وومن سے شادی کرتے ہیں یہ کیسی ایک والیٹی ہوئی تو تب جب وومن بھی چار آدمی رکھے تو وہ ہسنے لگا اور بطلب کی یہ کون سا طریقہ ہے اور جو محمد ہے اس کی 14 wives تھی 66 اس کی slave گلز تھی نہیں وہ میرے ملٹیپل husbands میں کیوں نہیں پہلے ان کا argument ہوتا ہے بچہ کس کا ہوگا کیسے پتا ہوگا اب محمد صاحب اللہ کو پتا نہیں تھا کہ فیوچر میں جا کے dna آجائے گا تو پتا چل جائے گا بچہ کس کا ہوگا کودا جس نے اتنا پتا قرآن لگا اس کو پتا ہی نہیں تا آگے جا کے dna ہو جائے مگر اس کو سب پتا ہے اب دیکھو dna کی پتا یہ جو abrahamic faith ہیں جیسے ki اپنا islam ہو گیا christianity ہو گیا judaism ہو گیا یہ سارے مانتے ہیں کہ ایک ایسے آئے ہوں کیونکہ اگر سارے آئے ہوتے تو ہم سب کا dna بھی ایک ہوتا اور ساتھ میں بہت سارے genetic ڈیفیکٹ ہو گئے ہوتے اب تک بچے اگر شادی کرتے تو سگے بائی بہن شادی کر رہے ہیں پھر ان کے کر رہے ہیں تو سارا genetic ڈیفیکٹ تب سے ہی لوگ mentally retarded ہی پیدا ہوتے اب تک آپ یہ چھ moments کو ملتی ہیں آپ لگتا نہیں کہ محل ان کا دماغ ایسی ہی ایسی جس رہے ہیں بھائی بہی بھائی بہی پیدا بھائی 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 جو ishvara 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 کا کام کر رہے ہیں بھرمہ انہوں نے من میں ویچار کیا من کے ویچار سے دیکھو god جو ہے وہ sex کر کے نہیں بچے لاتے ہیں تو ان کے من میں ویچار آتے ہیں انہیں سے ہی اتھپن ہو جاتے ہیں تو ان کے 10 منس پتر ہوئے ان سے پوری sanatana یہ چلی یہ sanatana کا اور یہ evolutions کے ساتھ اور sanatana ایک جیسے ہیں ہمارے سب چیزوں کا میری ایک سیریز ہے سائنس ان دو ویدہ اس کے میں نے بہت سارے اپیسوڈ کرے ہیں اس میں میں نے سارا بتایا ہے باٹنی زوالوجی امرار اور ٹیکنالوجی اور یہاں تک ویمان بنانا پشپک ویمان یہ سب ان کا ارکیٹیکش سب کچھ تھا ہمارے پاس اب میں نے کل ہم نے اس کا کرا تھا بختیار اس کو اتنا گروہ دھائیا کہ یہاں کے جو ہمارے وید تھے انہوں نے اس کو کیور کر دیا کہ اس نے نالندہ پوری وشو ویدی لے جلا دیا اس نے کہ اس کا سورس نشٹ کر دیں کہ مطلب قرآن کے علاوہ کھیں پر بھی کوئی کسی کے پاس وہ knowledge نہ رہ جائے اتنا اس نے کرا مطلب کہ کل ہم انویڈرز کا ایک سٹریم کر رہے ہیں ایک مسلم بھرات کے ساتھ تو اس میں ہم نے جانا تھا تو اچھا میں ایک چیز اور بھی دکھانا چاہتی ہوں آپ کو وہ ہے یہ دیکھو یہ منو سمردی کا ایک شلوک ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے 9.89 9.90 اور 9.91 ملنے پر نہ کرے کنیا کو رتومتی ہونے پر بھی مرن پریانت بیٹھی رکھے پر گنہین ور کو کبھی دان نہ کرے جو میں بتا رہی تھی نہ کہ اگر اچھا لڑکا نہ ملے تو مرنے تک بھی لڑکی گھر بیٹھی رہے تو کوئی بات نہیں گندے لڑکے کے ساتھ شادی نہ کرے اگر پتا گنی ور ملنے پر ویوہ نہ کرے اب اگر کچھ ایسے پتا ہیں جو نالائک ہیں جو بچوں کا ویوہ نہیں تو یہ بھی ہے تو سمپتی میں بھی آدھ کار میں نے سارے تو کور کر لی ہیں تو میں تو بس جلدی جلدی ہی چل رہی ہوں تو یہ سارے main points ہیں اس طریقے کو یہ لوگ آدھا اکل کہتے ہیں جب ہمارے جو ہیں ان کو goddess سمجھ کے پوچھتے ہیں ہمارے پورے رائٹ سے ان کو اب یہ کتنی insulting بات ہے کہ دو witness women کی برابر ایک آدمی کی witness یہاں پر ہی تم نے ایک woman کا ختم کر دیا اگر تم court of law میں جاتے اور اسلام میں بولتے ہو کہ women کا دو women کا witness یا چار women کا witness جو ایک آدمی کے برابر رہے تو you are not even یہ پر inequality آجاتی ہے basic بیسک بیسک پہ ایک بندی نے مجھے کہا کیونکہ عورتوں کو پیریٹ آتے ہیں تو ان کو یاد نہیں رہتا ہے میں نے کہا عورت ایک ایسی چیز ہے جس کو مرے کہتے نا گڑے مردے کھارنے میں ہمیں سب بھول جاتی ہے اس کا دماغ آد ہے نہیں یہ ہے بھائی دیکھیں مرد پوری قرآن میں ایک میں دو بات آپ کو بتا دوں کہ خدیجہ نہیں تو تھا witness دیا تھا کہ محمد پروفیٹ ہے تو خدیجہ کی بھی witness آدھی ہو گئی وہ نبوبت ہی نبوبت نل ان وائد ہو گئی کیونکہ خدیجہ بھی تو ممن تھی اور دوسری بات یہ کہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں ریپیسٹ کی سجا نہیں ملے گی ریپ کرنے والے کے لئے کوئی سجا نہیں ہے یہاں تک یزمدی لڑکیوں کا بارا بارا سال کی بیٹیوں کا جو ریپ ہوا وہ بندہ نماز پڑھتا جاتا تھا پھر اس کے بعد اس کے ریپ کرتا تھا پھر نماز پڑھتا تھا تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پھر کچھ رہ جاتا ہے پڑھنے کے لئے وفا سلطان کی جب میں کتاب پڑھ رہی تھی تو she comes from an Arab world اور وہ کہتی ہے کہ ہر یہ لوگ ہر چیز کو ایک ایسے رشتے کو ماسٹر سلیو کی درشتی سے دیکھتے ہیں جیسے پیتا ماسٹر ہے اور بچے سلیو ہے جو ایمپلوئیر ہے ماسٹر ہے ایمپلوئی سلیو ہے ایک ویقتی کسی ایک کا ماسٹر ہوگا دوسرے کا سلیو تو یہ لوگ وفا سلطان اپنی کتاب میں کہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے equality سے کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے ان کو پہلے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ دونوں میں سے کونسی ویکر پارٹی ہے جو سلیو رول پڑتا ہے اور کونسی تھوڑی سٹرونگ ہے تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاں پر ایک بھارت والا بلوگر نام کا بندہ مسلم ہے وہ آتا رہتا ہے میرے چانل پہ اور تھوڑی دیر میں اپنے آپ سے بولتا ہے اگر کوئی بات ہمارا topic of the day پہ تو کچھ میں نے یہ بات جب میں کتاب پڑی تب جانا کہ یہ لوگ master slave relationship establish کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون master ہے دو بندوں میں سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجھے اپنے سے دکھائے تاکہ وہ یہ relationship establish کر سکے آنیچ سہر ایک question پوچھ رہی ہے کہ periods میں ڈنگی ڈنگی کرنا حرام ان نے یہ لکھا ہے حدیث میں لکھا کہ محمد صاحب تھے وہ گئے تھے اور اس پیریٹ میں بھی کرا رہا تھا نہیں بھائی میرے پاس تو وہ دیکھو کسی نے مجھے نو سال میں نو سال میں ان کو اگر سیکس کرنا تھا تو چھے سال میں کیوں شادی کری وہ اس کے میرے پاس ہیں جہاں وہ masturbate کرتے تھے آئیشہ کی جنگوں کی بیچ میں اور دوسری بات 6 سال کی عمر میں ہم تو ڈر جائیں کسی کے پرائیویٹ پارٹ میں چھوٹی بچی کتنا ڈری ہوگی میں تو بڑی تیسری پرائیویٹ 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 مگر حرام تھوڑی ہے سیکس کرنا دیورنگ پرائیویٹ کیونکہ رسول نے اس میں بھی بنایا بھائیویٹ کپڑا باند کے آپ کر سکتے ہیں آرے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو حدیث میں دکھا دوں اس نے لکھا ہے کہ پرائیویٹ 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 اگر روٹ اگر اندر کہ سکتی بیدار یہ ایک ایسی ریلیجن ہے جو ہمارے تنگوں کے بھی اسے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہی ختم ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم ہے ہی نہیں کچھ we're nothing we're just vaginas that's it walking talking vaginas ہاں تو نیکہ کا مطلب ہے سراک کرنا نیراک نیکہ کا مطلب ہے سراک کرنا اور پتہ ہے محمد موٹا اور بونا تھا میرے پاس یہ حدیث ہے اس میں میرا جو آرارار سیریز کری ہے میں نے ہر جو قویز ہے اس میں میرے ٹوانٹی ٹوانٹی کوششن ہیں ایسے ایسے کوششن ہیں جو آپ کو ایکس مسلم چینل پہ بھی نہیں ملیں گے تو میرے پاس حدیث ہے وہ ایک بندہ جاتا ہے وہ دوسرے سے ملنے تو وہ دوسرا بندہ اس سے کہتا ارے تیرا یار محمد تو موٹا اور بونا ہے تو وہ دوسرا جو اس کے ساتھ ایک اور آیا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے نہیں ایسے مت بول تو مطلب یہ نا محمد موٹا اور بونا تھا نا جو چیز جس کو نہیں ملتی نا تو سپنے میں یہ بھی سیکلوجی کی بات ہے نا محلیج کی جیسے بندہ اگر کائر ہو تو وہ ہمیشہ دیکھے گا سپنے میں کہ وہ بڑا ویر ہے اس نے یہ کام کیا ہے وہ کام کیا ہے اب وہاں پر جو ویمن تھی وہ ان کے ستن لٹک جاتے تھے کیونکہ بچے بہت ہوتے تھے تو اس کی جنت میں ویمن کے بوبز ہمیشہ وہ رہیں گے اچھا محمد کو ایریکشن نہیں ہوتا تھا تو اس کی جنت میں جو ہے وہ پرمنٹ ایریکشن رہے گا محمد بونا تھا تو اس کے جنت میں ایک سو تیس فوٹ کے لوگ ہوں گے تو جو چیز کو یہاں نہیں ملتی تھی سریگستان تھا تو وہ ہرا ہوگا ہرا کلر جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا جو سیکشولی فرسٹریٹیڈ یا اتنا سیکس جو گزا ہے محمد صاحب نے اس کے اندر دیکھیں جب آپ کہیں کہ لیڈر ہوتے ہیں ایسے کہ آپ اٹھا لو ٹرودو اٹھا لو یہاں پر اور ہم کو پتا چل جائے گا ٹرودو جو ہے وہ انکومپٹنس ہے اس کا کھڑنی ہوتا ہے اس کا کھڑنی ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ایسے بندے کے لیے بڑا وہ ہوگا فیل کرے گا مگر دکھانے کے لیے تو میرے دکھانے کے لیے محمد صاحب سے کام کچھ نہیں ہوتا تھا اسی ویسے ان کے بچے نہیں ہیں اسی ویسے دکھانے کے لیے لوگوں کو دیکھو کہ میں کتنا بڑا playboy ہوں میری تنی دیدیا ہے یہ سارا دکھاوات محمد نے اپنی حدیث میں کہا کہ ایک یہودی نے اس پر جادو کر دیا ہے اس لیے وہ یہ سب نہیں کر پا رہا ہے لبیک نام کا یہودی ہے جو جس نے کی محمد کو وہ بنا دیا ہے کہ وہ یہ جادو کر دیا ہے اور محمد کہتا ہے رات کو ایک دو بندے آئے ایک اس کے پیر کے پاس بیٹھ گیا اس کے سر کے پاس اور وہ آپس میں بول رہے تھے ہاں اس کے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے تو دوسرا کہتا ہے ہاں ہاں اس کو لبیک نام کے ایک یہودی نے اس کے اوپر کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو آئیشہ سے بتا رہا ہے محمد یہ بات اور اس کو ایسا سپنا آیا ہے کہ تب ہی وہ سیکس نہیں کر پا رہا ہے اور اس نے کہا دیکھو فلانے کوئے میں جا کر تو کوئے میں پانی پیلا پیلا تھا کہ دیکھو اس نے یہ ڈالا ہے مطلب کہ خود ہی تو کوئے میں جا کے پشاپ کر دیتا تھا ایک بندہ تھا اس کے گھر میں انوائٹی محمد تو وہاں گیا اس کے کوئے میں پشاپ کر دی تو اب جو ہے اس کوئے میں لوگ کہنے لگے کہ اس کا پانی بڑا میٹھا ہے اور یہ البرود نام سے ہو گیا محمد کو دائیبیٹیز تھی دائیبیٹیز میں پشاپ تو یہ تھا اور ہر جگہ جہاں برےڈ بن رہی ہوتی تو تھوک دیتا تھا یہ وہ کتنا گندگی لوگوں نے کسی پیدو فائل کو نبی کہنا شروع کر دیا وہ اس نامانے کا کوئی کیا مہن بندہ تھا لٹیرا اس سیانا تھا اس کا دماغ ہو گیا اس نے لوگوں کو پس سم پیپول وہ دوسروں کو فولوورز بنا سکتے ہیں اور اپنا چورن بیچ سکتے ہیں اسے آج بھی کرا ہے ہر میں مولانا اس نے شیم کرنے اس نے لوگوں کو اس کا حدیث میں کیا کہتا ہے کہ ویمن جو ہے ان کو پس اور اور جو ناک بہری ہے اور ہسمنٹ کی وہ بھی چاٹنی چاہیے ایسی گندگندی باتیں اس نے ویمن کے لیے کہیں ہیں میرے پاس وہ حدیث ہے اس نے دیکھ رہی تھی اس نے میں نے کہا یار بس کیا بولا جائے مگر بتا ہوں کیا ہے کہ لوگوں کو جو اسلام فولو کر رہے ہیں ان کو ان میں سے 10% بھی نہیں بتا چلا کہ کیا لکھا بس اسلام فولو کرتا ہے مجھے تو مجھے تو ویمن پر حسن آتی ہے اور بڑے آلام سے میرے کو کہتے ہیں you don't know ہمارے کو تو بہت رائٹس دی ہے ہمیں تو جویلری کہا ہے ہمیں تو جیور مانتے ہیں اور میرے کو پتہ نہیں کیا بکواس کرتی ہے میرے کو سمجھ نہیں آتا میں ایک وومن میرے سے یہاں کینیڈا میں میں بہت پہلے وہاں رہتی تھی اسٹ سائیڈ پر میں وہاں سے ماسٹرز کر رہی تھی تو وہاں پر میرے گھر کے سامنے میرا ایک وائف کے چار بچے تھے ان بچوں کے پیسوں پر یہ لوگ رہتے تھے husband وائف تو وہ میرے کو کہتی ہے پتہ ہے جس بھی وہ پاکستان کی تھی مجھ سے کہتی ہے کہ جس بھی دیش کو جو ہے ایک وومن نے رول کیا وہ دیش ہی ڈہے گیا ایسی مورکتہ کی باتیں کر رہی تھی میں نے تو اس کو کو کوئی جواب نہیں دیا میں نے سوچا کہ اس کو میں کہاں سے سٹارٹ کروں گا نہیں تو اس سے کہنا تھا تمہیں سب سے پہلے ماں کو پکڑو اس نے تمہیں کیسے پیدا کہ پال پروز کیتنا بڑا کر دیا وہ اتنی کابل تھی کہ اس نے ایک بچہ یہی تو ہے نا ہمارے اندر ویسے ماں کے پاس سارے بچے چھوڑ دیتے ہو جو کہ جنریشنز آگے بنائیں گی اگر ہم اتنی ہی جو کہتے ہیں نا we were so incompetent we couldn't do our jobs ہم اتنی بیکار لوگ ہیں عورتیں تو پھر آپ کیوں چاہتے ہو کہ ہم بچوں کو پڑھائیں اور ان کے اوپر ہمارے اوپر پوری رسپونسیلیٹی کیوں ڈال دیتے ہو کہ وہ پوری جنریشن کو ہم سنبھال رہے ہیں جنریشن سے ہم سے بند رہی ہیں میں یعنی کینیڈا پوشٹ میں میں کینیڈا پوشٹ میں پہلے کام کر رہی تھی تو میرے ساتھ ایک ایک بندہ تھا تو جس دن ہمارے ایک ٹیس تھا ایسی ایک ٹیس تھا تو کہتا ہے یار میں نا سوچ رہا ہوں اس کو فون آیا اس کی وائف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہہ رہا کہ ہی نہیں وہ دیکھ میں نے کہا تو پھر جاؤ آپ میں نے ٹیچر سے بولا ان کی وائف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مطلب تو وہ بندہ گیا ہی نہیں اپنی وائف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ اس کہتا ہے دیکھ لے گی مطلب یہ لوگ اس طرح کے ہے کہ وائف کا کوئی کیر نہیں کرنی ان کو بس use کرنا اب میں نے دیکھیں میں نے دو سائٹ سے دیکھیں میں نے اپنی باب کی فیملی بھی دیکھی میں نے پھر اپنی نانی کی طرف بھی دیکھا تو میرے جو وہاں پہ ہیں اب obviously some of them got more doctor زیادہ وہ ہو گئے ہیں اسلام اسلام جیسے ایج بڑھتی گئی ہے تو زیادہ ہارٹکور ہوتے گئے ہیں مگر وہ اپنی بیویوں کو انہوں نے بڑا اچھا ان کی بیویوں نے ان کو کنٹرول میں رکھا ہوئے کبھی ایک جو ہیں انہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا ہاں مگر دوسری سائٹ پہ آپ دیکھو تو وہ مردوں نے چاہے وہ بلکل ہی ہارٹکور مسلمان نہیں ہیں نماز نہیں پڑھیں گے نہیں مگر اسلام یوز کرتے ہوں عورت پہ عورت کو جو ہے دبا کے رکھا ہوئے ہیں I think women کو use کنا چاہتے ہیں miss use میں وہی کہہ رہی ہیں گھر کا محول ہوتا ہے میرا جو نانیان کا محول تھا گھر کا وہاں ڈیفرنٹ ڈیلیجنسی اور وہ میرے نانا نانی ایک اوپن مینڈڈ لوگ تھے انہوں نے ان کو ویسے بڑھا کیا اور سکھایا کہ عورت کی عزت کرنی ہے میرے نانا میری نانی کو کتنا پیار کرتے تھے کبھی ہاتھ میں اٹھایا تو وہ بچے دیکھتے ہیں نا وہ چیز and then they learn from it whereas میرے دادا کی طرف جاؤ تو وہاں پر ڈیفرنٹا وہ بیوی کو بھی مارتے تھے ان کی خود کی ساتھ بیویاں تھی تو آپ کے بیٹے کیا سیکھیں گے وہ انہوں نے وہی سیکھا and then they would you know but Preeti Ji مجھ کو sorry مجھے تھوڑا نگلنا پڑے گا ایک اور آپ کو بات ہی آد ہوگی محمد پہنچا ایک جونی شہر میں تو وہاں جونیا نام کے چھوٹی سی لڑکی تھی تو اس نے اس کو کہا کہ مطلب تو میرے ساتھ سو جا بستر مطلب ہم بستری کرنے کے لیے تو وہ لڑکی بولی کہ میں تیرے بودے کے ساتھ کروں تو محمد نے اس کو مارنے کے لیے ہاتھ تھا کہ اس کیوں مارا تو ابھی انہوں نے چینج کر کے لیگ دیا کہ شاباشی دی تو محمد کیوں اس بات پہ شاباشی دے میں نہیں ان کی چیزیں پڑ پڑ گے ابھی بھی ابھی بھی جو قرآن میں لکھایا ہے اور میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ لوگ پڑھی ہیں لوگوں پڑھا نہیں اسلام چورن بے چھ رہے ہیں اسلام پڑھوں تو اس میں لکھایا ہے پڑ کر لو تو کہتے ہیں ہم حدیثیں نہیں مانتے پھر کہو قرآن اپنی جو جاہ دے وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کہ تھا گروپ سیکس کریں ان کے دیماغ یہ ہیں مالیج کو حud آپ سے پھر دوبارہ ضرور میں آپ کو میسج کر دوں گی آپ کو دیکھیں گی آپ کو مجھے کیا ہوتا ہے آپ نے پھر دیتے سے آج کو مجھے رکھر مجھے اسے ہیں تو میں آپ کو بتا ہوں گی ٹھیک ہے اور آپ کی مدر کے ساتھ ممی کے ساتھ بھی رکھ لیں گے ممی کے ساتھ وہ گزری ہے میں نے تو کچھ نہ سکر نہیں کیا ابھی تو ان کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا لیکن بس ہم لوگ یہاں پر ویسے ورڈز نہیں use کرتے مطلب گالی والے میری ممی سے زیادہ زیادہ ایک ساتھ تو نہیں I will definitely let her know کہ وہ کرنا چاہیں گی and if she wants to come on camera ان کا phone number بھی میرے ساتھ share کر لینا تو میں ان سے direct بات کروں Okay Pritiji thank you so much Have a beautiful day at work Bye ہاں تو ابھی جو ہے کوئی اور جو ہے آنا چاہتا ہے support کر سکتے ہیں Link آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کی support میری لیے بہت مہینے رکھی ہے